الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد بہت سی مساجد میں ایک روایت لکھ کر لٹکائی جاتی ہے تاکہ لوگ اس پہ عمل کریں اور وہ روایت کچھ یوں ہے کہ جناب ابو حریرہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مجھ پہ جمعہ کے دن اسی بار درود پڑے گا اس کے اسی سال کے گناہ معاف ہوں گے تو اس روایت کی کیا حقیقت ہے پہلے نمبر پہ یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ نبی علیہ السلام پہ کسرت کے ساتھ درود بھی پڑنا چاہیے سلام بھی پڑنا چاہیے اور جمعہ کے دن آپ پہ درود پڑنے کا احتمام خصوصی طور پہ کرنا چاہیے لیکن آپ پہ درود پڑنے کی ترغیب دینے کے لیے ایسی رویتیں بیان کرنا جو نبی علیہ السلام سے ثابت نہ ہو یہ عمل درست نہیں ہے آپ علیہ السلام دنیا کے نمبر ون انسان ہیں نبیوں کے بھی امام ہیں آپ کی طرف کسی بات کی نسبت کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لینا چاہیے دیکھ لینا چاہیے کہ کیا یہ چیز آپ سے ثابت ہے یا یہ چیز ان چیزوں میں سے ایک ہے جو آپ کی طرف منصوب کر دی گئی ہیں لیکن آپ سے ثابت نہیں ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو میرے ذمہ کوئی ایسی بات لگائے جو میں نے نہیں کہی اور جان بوجھ کر یہ کام کرے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آپ کی طرف کوئی بھی بات منصوب کرنے سے پہلے اچھی طرح تحقیق کرنے کی توفیق نیاد فرمائے تو میرے بھائیو یہ رویت جو بیان کی جاتی ہے کہ جو آپ پہ جمعہ کے دن اسی بار دودھ پڑے گا اس کے اسی سال کے گناہ معاف ہوں گے اس کا جائزہ لیتے ہیں اس رویت کو امام ابن شہین نے اپنی کتاب الترغیب فی فضائل الاعمال میں رویت کیا ہے اور جن لوگوں سے انہوں نے اس حدیث کو لیا ہے ان میں سے تین لوگ جو ہیں وہ ضعیف ہیں نمبر ایک علی بن زید نمبر دو حجاج بن سنان نمبر تین آون بن عمارہ اس لیے یہ رویت ضعیف قرار پاتی ہے اور اس کی نسبت آپ علیہ السلام کی طرف درست نہیں ہے اور جن ائیمہ حدیث نے اس رویت کی آپ کی جانب نسبت کو ضعیف اور نقابل اعتبار اور نقابل اعتماد قرار دیا ہے ان میں سے ایک امام دارہ ختنی ہیں دوسرے حافظ ابن حجر ہیں تیسرے امام سخاوی ہیں اور شیخ البانی رحمہ اللہ بھی انہی میں سے ہیں چنانچہ شیخ البانی رحمہ اللہ کا جو مشہور و معروف سلسلہ ہے سلسلہ الحادث الضعیف والموضوع جس میں انہوں نے ضعیف روایات کو واضح کیا ہے تاکہ لوگ ان سے بچ جائیں اس سلسلے میں وہ تین ہزار آٹھ سو چار کے تحت اسی رویت کو لے کر آئے ہیں اور واضح کیا ہے کہ یہ رویت ضعیف ہے اللہ تبارک وطلعہ سے دعا ہے کہ ہمیں ضعیف اور منگرت روایات سے وہ محفوظ رکھے اور ہمیں کسی تحدید کے بغیر آپ علیہ السلام پہ قصرت کے ساتھ درود اور سلام پڑھنے کی توفیق نیات فرمائے اور خصوصی طور پہ جمعہ کے دن